انڈیا کٹ بندن کے بعد لگتار مکمتری نتیش کمار بھارتی جنتہ پارٹی اور بھارت کے پردہان منتری نرندر موڈی کے خلاف سیاسی ایجنڈا سٹ کر رہے ہیں لیکن آج انہوں نے بڑی گھوشنا کر دی ہے اور یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم آندولن کریں گے اور یہ آندولن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ہوگا یہ آندولن موڈی کی خلاف ہوگا اس لیے کہ انہوں نے بیہار کے ساتھ اور بیہاریوں کے ساتھ جو نائنصافی کی ہے سوتیلہ بہوار کیا ہے اس کا جواب ہم ضرور تلاشنے کا پریاز کریں گے اور اب سڑکو پہ آندولن ہوگا یہ کہا مکمتری نتیش کمار نے اور آندولن کس لیے ہوگا کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیہار ترقی کرے اور ترقی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ وشیش راج کا درجہ ہے مکمتری نتیش کمار جب 2015 میں گڑبندر کی سرکار کے ساتھ تھے اس وقت پردھان منتری موڈی نے ان پر حملہ کیا تھا ڈی ای نے پر سوال اٹھایا تھا اس کے بعد بال اور ناکھن کاٹ کر کے مکمتری اور ان کی پارٹی نے بوڑے میں بھر کر کے دلی بھیجوایا تھا کہ دیکھیں ہمارا ڈی ای نے بیہاریوں کا ڈی ای نے ساف سترا ہے آپ صرف وشیش راج کا درجہ دیجئے بیہار ترقی کی منزل تیہ کرے گا اور پھر کوئی بھی اپنے آپ کو بیہاری کہنے میں شرم محسوس نہیں کرے گا دراصل مکمتری نتیش کمار کے سیاست میں وشیش راج کی بڑی جگہ ہے اور وشیش طور پر وشیش موقع میں وشیش راج کے درجے کی وشیش طور پر وہ تذکرہ کرتے رہتے ہیں آج بھی پرگرام ہوا مکمتری نتیش کمار نے کہا کہ وشیش راج کا درجہ اگر وہ نہیں دیں گے لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں بیہار کے وکاس کو لے کے بھارت کی ترقی کو لے کر کے یہ سب جھوٹے وادے ہیں لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں وشیش راج کا درجہ دے دیجئے اگر وشیش راج کا درجہ نہیں ملتا ہے تو ہم نڑندر موڈی کے خلاف آندولن کی شروعات کریں گے اور یہ کہہ کر کے مکمتری نتیش کمار نے اپنے پارٹی کے نتاؤں کو کارکرتاؤں کو گڑ بندر میں شامل پارٹیوں کو نتاؤں کو یہ سندیش دینے کا پریاز گیا کہ اگلا ایجنڈہ سٹھ ہو گیا ہے اور اسی ایجنڈے کے تحت راجنیتی کی شروعات کی جائے گی کہ بھارت کے پردھان منطری موجودہ سرکار انڈیئے کے خلاف یہاں سے جنتہ دل یونائٹڈ وشیش راج کے درجے کے لیے اہوان کرے گی اندولن کرے گی سرک سے سنسطہ تک آواز اٹھائی جائے گی اور مکمتری نتیش کمار اپنی سیاست کے لیے اپنے طور طریقے کے لیے جانے جاتے ہیں کئی بار انہوں نے پردھان منطری موجودہ کی تاریف بھی کی جب گڑھ مندر میں تھے کئی بار انہیں خوشی بھی ہوئی جب انہیں پردھان منطری پت کا امیدوار بنایا گیا اس وقت ناراضگی نظر آئی پھر اس کے بعد ساتھ چلے گئے سرکار میں لوگ آتے گئے پارٹیاں آتی گئی سب کچھ بدلتا گیا لیکن مکمتری نتیش کمار لگتار وشیش راج کے درجے کی مان کرتے رہے کئی بار انہوں نے مو کھول کر کے پردھان منطری مودی کے سامنے لوگوں کے سامنے بڑے جلسے میں کہا کہ حضور وشیش راج کا درجہ دے دیجئے اس لئے کہ بیہار کی ترقی میں بہت ساری چیزیں رکاوٹیں آ رہی ہیں اور یہ ان کی جو مانگ ہیں اب تک لمبیت ہیں لیکن آج انہوں نے گھوشنا کر دی ہے کہ آپ بھارت کے پردھان منطری کے خلاف بیہار سے جنتہ دل یونائٹیڈ موجودہ مہا گڑبت میں سرکار آندولن کرے گی اور یہ آندولن وشیش طور پر وشیش راج کے درجے کے لیے ہوگی اور یہ آندولن اب سڑکوں پہ ہوگا سرکار کے خلاف بگل پھوکا جائے گا انہیں ان کا وعدہ یاد دلائے جائے گا اس لئے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ کہتے رہے ہیں کہ بیہار کو وشیش راج کا درجہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ نریندر مودی ہے لیکن مودی کے وعدہ خلافی کے خلاف نتیش نے اب بگل پھوکنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وشیش راج کی درجے کوئی کر کے پورے بیہار میں آندولن تیز کیا جائے گا اور اس آندولن سے پردان مدری مودی کو سندیش دیا جائے گا